بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی تمام دوست آپ یہاں پہ تشریف لائے بڑے شار نوٹس کے اوپر آج تو بلکلی بڑے کم ٹائم کے اوپر آپ کو ریکوست کی گی اور آپ سب نے بڑی مہربانی کی اور آپ سب یہاں پہ تشریف لائے بسیقلی آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ مفاد امہ کے حوالے سے ہے پبلک کے حوالے سے ہے اور جس طرح میں نے پہلے اس سے پہلے دو میٹنگ اور دو پریس کانفرنسز اس کے اوپر آلڑی میں کر چکا ہوں سوڈیٹ کے لوگوں کو اس حوالے سے پتہ ہو کہ ان کے شہر کے اندر اور پاکستان کے اندر کچھ مافیاز ایسے ہیں جو دن رات عدالت کی کاروائیوں کو سائٹ پر رکھ کر وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ عدالت کو بھی یا حکومت کو بھی کسی لحاظ سے کچھ بھی نہیں سمجھتے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پیسے کے زور کے اوپر جس طرح مرضی ہر چیز کو بلڈوز کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی جائے کہ ساتھ ملا لیا جائے اگر ساتھ نہیں ملتا کسی بھی طریقے سے تو پھر اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے یہ آج آپ کے سامنے میں بات رکھ رہا ہوں کہ ہمارے دور میں ایک ایڈوائزر رہے ہیں چند روز پہلے وہ لڈی اے کے دفتر میں کے ساتھ ایک صحافی بھی تھے اور ڈی جی لڈی اے کو انہوں نے آفر کی کو جو ریوریس سوسائٹی ہے پارک ویو سوسائٹی ہے اس کو ریگلرائز کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں اس کو پچاس کروڑ بے دیتے ہیں ایک سرکاری ملازم کو یہ بات ریکارڈ پر ہے اگر آپ پوچھنا چاہے تو ڈی جی لڈی اے کو فون کر کے پوچھ لیں کون ان کے دفتر میں آیا تھا وہ بھی آپ کو پتا چل جائے مجھے کہیں کہ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں بلکل بتا دیتا ہوں سو وہاں سے انہیں ریجیکشن ہو گئی پھر انہوں نے کوئی اور ذریعہ اپنانے کی کوشش کی اور کوشش کی کہ اس کے ذریعے کر لیا جائے اور اس رشوت کو چار گنا زیادہ ملٹیپلائے کر کے آفر کیا گیا کہ جناب آپ اتنے بیسے لے لیں اور ہماری سوسائٹی کے جو معاملات ہیں وہ سیدھے کر دیں پھر سو میں سو کہ ان کے جو بھنوئی صاحب ہیں ان کا بھی مجھے فون آیا کسی دوست کے ذریعے اور بڑے گلے شکویں اور بڑی محبتیں محرسل بڑھانے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے اپنے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میاں سرم اقبال سے بات کریں آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے پبلک کے سامنے پاکستانی عوام کے سامنے اور سیس پاکستانیوں کے سامنے جو بچیز رکھ رہا ہوں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں آج میری بات آپ لکھ لیں اس سوسائٹی کے ذریعے ڈھائی سو سے تین سو ارب رپے کا چونہ عوام کو لگ چکا ہے ایک ٹگہ بھی عوام کو نہیں ملنا یہ ساری زمینیں بینک پلج ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں آپ مجھے کہیں گے جی آپ تنبیہ کر رہے ہیں آپ تو حکومت ہے میں حکومت ہوں کیس کوٹ میں ہیں میری حد جامبر ختم ہو جاتی ہے ریور ایج جو عرفے عام میں اس کو پارکوی سوسائٹی کہا جاتا ہے جو کہ نہیں ہیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں جو نہیں ہیں یہ ریور ایج تھی سات سو پینسٹ کنال کے اوپر بس وہی تھی اس کے بعد سارا گرین ایری ہے سارا گرین ایری ہے دوہزار چار کے ماسٹر پلان کے مطابق اس کے آگے ایک اینٹ نہیں لگ سکتی مصوف نے دوہزار دس میں اس کو خریدا دوہزار بارہ کے اندر ریوائز پلان دیا اور اس کا کاغذ یہ ہے یہ کاغذ ہے اس کا لڈی اے کو اپلائے کیا چونتیس سو بیس کنال کا کہ ہمیں اس کو بڑھانے کی اجازت دی جا فردر سات سو پینسٹر کے علاوہ یہ کاغذ ہے اس کی اپروول ریجیکٹ ہوگی یہ اکی چھے دوہزار بارہ کو کیا انہوں نے ریجیکٹ ہوگی پھر آگے کیا کیا انہوں نے فوری طور پر انہوں نے سیکٹی ہاؤزنگ کے پاس چلے گئے ہیں کیونکہ اپلائنٹ آثورٹی وہ ہے اور وہ کیس دس دسمبر دوزار تیرہ کو وہ یہ ہے وہ بھی ریجیکٹ ہوگی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی پاس ماسٹر پلان کے طے پر اور لوگوں کو ادھر پلائٹ انہوں نے بیچنے شروع کر دیئے اور پندرہ ہزار سے سولہ ہزار پلائٹ اس جتنی جگہ ان کے پاس ہیں دو کے وہاں پہ فصلوں کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا جگہ جتنی ہے اس سے زیادہ پندرہ سے سولہ ہزار پلائٹ انہوں نے ایکسٹرہ بیچ دیئے اور عوام خوار ہو رہی ہے بارہ سال ہو گئے عوام کو بارہ سال آگے جا کے ان کی کارستانیے میں مزید کھولتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی پبلک کو بتا سکوں میں بار بار پبلک کو کہہ رہا ہوں میں بار بار میٹر کا بتا رہا ہوں یہ میٹر کو سنسٹائز کر رہا ہوں صرف عوام کے لیے لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے جن کی جمع پونجی ہوتی ہے آپ میں سے کئی دو صحافی مجھے ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا پلائٹ ادھر ہے ہمیں کچھ نہیں مل رہا مجھے کہتے ہیں شکایت کرتے ہیں ہمیں پلائٹ نہیں مل رہا ہمیں یہ نہیں ہو رہا ہماری سنی نہیں جا رہی ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے ہم ادھر کچھ نہیں کر سکتے میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دھائی سو سے تین سو ارب روپے کا ماملہ ہے یہ چھوٹا ماملہ نہیں ہے ان کی کوئی چیز کوئی گھڑی کوئی گھر کوئی دکان کوئی مکان بینک پلچ کے علاوہ مورگیج کے علاوہ ہے ہی نہیں جس میں رہتے ہیں وہ بھی مورگیج ہیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ سارے پیسے یہاں سے کٹھے کرو باہر لے جو یہ ڈیفائلٹ کر جائے بینک جانے اس کا کام جانے کوئی ایک گاڑی مجھے بتا دی نہیں ہے جو ان کی اپنی ہوں سب بینک پلچ جاؤں اب جو جو میں نے پچھلی پریس کانفرنس کے اندر بات کہی وہ یہ کہی کہ سٹیٹ اپ بینک کو پاکستان کا یہ یہ پرائیم ڈیوٹی ہے کہ وہ چیک کرے کہ سلک بینک سے انہوں نے کرزہ کتنا لیا ہے ایچ بی ایل سے کرزہ کتنا لیا ہے ایچ بی ایل کی جو روداد ہے وہ عوام زدہ عام ہیں وہ سن لیں کہ وہ کرزہ کس طرح سے لیا گیا چھے عرب روپے کا کس کے نام پہ لیا گیا وہ بھی سن لیں جا کے سٹیٹ بینک سٹیٹ بینک کو پاکستان سے میں کہہ رہا ہوں کہ سلک بینک سے جو پچیس تیس عرب روپے کا کرزہ ہے اس کے بارے میں پوچھیں اور وہ کرزہ ہے کہ آپ زمین ہے وینڈ ڈیولپر کے نام پہ میں نے لاز باری بھی آپ کو تھوڑا بتانے کی کوشش کی تھی زمین اس کے نام ہے مکان آپ کے ہیں فرض کریں آپ کو مکان ملا ہے ایک کاغذ کے ٹکرے کے اوپر فارم کے اوپر آپ زمین کے مالک نہیں ہیں ذرا ذہن میں رکھیے گا آپ صرف کاغذ کے طور پر اس پلوٹ کو لیا ہے اور زمین ہی نہیں کے نام ہے ان کی کمپنی کے نام ہے کمپنی کو لے جا کے انہوں نے بینک کے پاس زمین دکھائی اور اس زمین کے اوپر کرزہ لے لیا آج وہاں پر جتنے مکان ہیں کوئی خود مالک نہیں ہے اس کاغذ کے اوپر سیوا کہ یہ فراڈ نہیں دھوکہ دہی نہیں تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے مجھے بتا دیا جائے اور سلک بینک کا شور سنا کہ جس سلک بینک لے لیا ہے سلک بینک لے لیا ہے وہ ڈیل نہیں ہوئی انہوں نے جلدی جلدی اخبار میں استیار دیا تاکہ امپریشن دے وہ فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں نہیں ہو سکے ان کی ڈیل واپس ہو چکی ہے ان کی ڈیل واپس ہو چکی ہے کیونکہ کرزہ اتنا زیادہ لیا ہے باتا کہ وہ واپس جمع کروانا تھا بینک میں وہ کروایا نہیں ڈیل واپس بینک کے کرزے ادھر کے ادھر یہ موجوں میں اب میں سٹیٹ بینک کو پاکستان سے کہتا ہوں کہ خدارہ پبلک کو یہ تو بتائیں کہ ویجن ڈیویلپر پارک ویو سوسائٹی ریو ریج باقی جتنی کمپنیاں ان کی ہیں ان کے دام پر کتنے کرزے لیے گئے ہیں ذرا بتا دیں پبلک کوئسچن ہے آپ سے آپ ہمیں بتا دیں یعنی کہ بینکوں سے بھی کرزے لے لیے عوام کے جو جو فارم انہوں نے بیچ رہے تھے فارم کے اوپر وہ بھی رقم اکٹھی کر لی تو ڈھائی تین سو ارب روپیہ تو بن گیا اس ڈھائی تین سو ارب روپیہ کا کوئی والی وارث نہیں ہے وہ والی وارث کون ہوگا میں آپ صافیوں سے بات کرتا ہوں مجھے پریس کانفرنس کے بعد کہتے بھی یاو میاں جی میری سسٹر کا پلارٹ ہے میرے بھائی کا پلارٹ ہے یار میں نے لیا بتا میرا کچھ بنا نہیں ہے اس کا کچھ نہیں بننا سات سو پینسٹ کنال کے علاوہ ایک انچ زمین کے اوپر کوئی چیز نہیں بن سکتی یا کوئی کوئی ایسی چیز ہو جائے رات و رات تو ہو جائے ادروہی کچھ ہو ہی نہیں سکتا ایک اور میں آپ کو چیز بتانے لگوں جو بڑی بڑی سوچنے والی آپ کے لئے اور پبلک کے لئے انہوں نے ڈیفرنٹ بلوکز بنائے نا ٹیولپ بلوک ہو گیا جیزبین بلوک ہو گیا فلانہ بلوک ہو گیا جن کو ڈیفرنٹ نام انہوں نے نام رکھے ہوئے وہ کیا انہوں نے یہ ہوا ہے کہ ایک ایک زمین کا ٹکرا لیتے ہیں وہ ذرہی ہے اس پہ نام رکھے نام ہے راجہ فارم ہاؤس ہے بقیدہ ہے یہ نام ادھر ہے چودری فارم ہاؤس اس کے اوپر کوئی دو سو تین سو کنال ہوئے گی اس کے اوپر ہوئے گی اس فارم ہاؤس کے اندر اس بلوک کے پلوٹ کاٹتے ہیں کیوں کاٹتے ہیں یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے اس لیے کہ وہ ذرہی زمین لی ذرہی زمین جو لی اس ذرہی زمین کے اوپر ایک ذرہی ٹیوبل ہوتا ہے جو پانی دیتا ہے زمین کو اس کا جو ٹیرف ہوتا ہے وہ حکومتیں سبسیڈائز کرتی ہیں کسانوں کو یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ذرہی زمین کے اوپر جو ٹیوبل ہے وہ اگر ففٹی کیویے کا ہے تو اس کو دو سو کیویے کا کروا لیا چار سو کا کروا لیا تین سو کا کروا لیا جتنا مرضی کروا لیا اب وہ سبسیڈائز بجلی جو کہ کسانوں کو جانی چاہیے یہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور لوگوں کو بل جو ہے وہ اپنی سوسائیٹی کے نام سے دیتے ہیں یعنی کہ اگر گورنمنٹ کا ذرہی ٹیرف جو ہے بجلی کا وہ فرض کریں اسیوم کریں کہ بارہ روپے تو پبلک سے چالیس روپے پینتیس روپے چارج کر رہے ہیں آج تک فیڈر نہیں لگا فیڈر سوسائیٹی کو کتنا عرصہ ہو گیا دوزار چار میں چھے میں بنی عرصہ گل نے آج تک آر جی کنیکشن کے ذریعے وہاں پر بجلی چل رہی ہے جو کہ نہیں ہو سکتا وہ آر جی کنیکشن کیسے مل ہے وہ بھی ڈیٹیل آپ بتا جی ہوں اب وہ جو آر جی کنیکشن ہے وہ بھی مجودہ فیڈرل حکومت کے دماغ نے لگوا کے دیا تھا کیپٹن سفدر صاحب دوزار پندرہ کے اندر ایک ڈیل کے ذریعے اس سے کیا چیز لی گئی تھی وہ چک کر لیں ریکارڈ پہ نہیں لگ سکتا آر جی کنیکشن کنسٹرکشن ہو رہی ہو تو آر جی کنیکشن لگتا ہے اس کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا مجھے بات بتا دے کہ وہاں پر کتنے کلو وارٹ کتنے میگا وارٹ بجلی لے کر یہ لوگوں کو دے رہے ہیں ذریعی زمینوں کی بجلی ہیں وہ اس کو کنورڈ کر رہے ہیں اس میں اور لیسکو چپ کر کے بیٹھا ہوا مہینے کا تین سے چار کروڑ بے کا تڑکا جو ہے وہ لیسکو کو لگ رہا ہے اور بجلی چوری ہوتی ہے اور ساتھ والے گوہوں پہ ڈال دی جاتی ہے بجلی کا یونٹ اور پھر بلاب دیتے ہیں کیا اس کو فراڈ نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں اس کو چوری نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں غریب آدمی کا گھر کا ایک میٹر بند ہو جائے تو چوری کا اس پر پرچو ہو جاتا ہے تو یہاں پر پچھلے تقریب 18 سالوں سے سارا کچھ ہو رہا ہے 16 سالوں سے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ایک بات جو میں نے آگے آپ کو بتائی ہے کہ جو بجلی کا bill ہے اچھا ایک کام کریں آپ ایک ان کا نمبر ہے یونیورسل 11 249 249 ابھی آپ کو میں exact نمبر بتا دوں اس پہ ابھی call کر لیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو society کا bill آئے گا یا لیس کو آئے گا وہ society کا اپنا فیڈر ہی نہیں ہے منظوری کو ہی نہیں ہے ترمپریری connection تو چھوٹا سا کلو وارڈ کے حساب سے ہوتا ہے تو اتنا بڑا سسٹرم کیسے چل رہا ہے اتنا بڑا سسٹرم اس لیے چل رہا ہے کہ وہاں پہ زری زمینوں کے اوپر جو ٹرانس وارمر لگے ہیں ان کو اگلی capacity میں convert کر کے لوگوں سے پیسے کھینچے جا رہے ہیں یہ کر رہی society اور اگلی بات جب لوگ اتجاج کرتے ہیں سڑکوں پر آتے ہیں تو انہوں نے چند generator رکھے وہ چلا دیتے ہیں کہ بجلی پوری نہیں ہو رہی تو generator جلدی جلدی اون کر دیتے ہیں میری اگلی بات یہ جو میں نے آپ کو بیلے بتایا سیکٹی ہاؤزنگ نے جو ان کو notices کیے جو ان کو 10 دسمبر 2013 اور اس کے بعد یہ ldA نے ان کو notices بیجے اور ان کی تداد 22 تک 17 ہے 17 notices بیجے ہیں کہ آپ کی society غلط ہے غلط ہے غلط ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا یہ اس کی detail ہے یہ ساری detail یہ 17 notices ہے اس کو دیکھ لیں ہاں لیکن اس کے باوجود detail کے ساتھ وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور جو میں بعد یہاں پہ point out کرنا چاہ رہا ہوں case court میں hearing ہونی 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 ایک دوسری تیسری ہونی ہے وہاں پہ development رات کے اندھیرے میں جا کے کرتے اور جاری ہے اور وہ تصویرے اتار کے اپنی جو ان کی بنا ہو ہے سوشل میڈیا پیج اس پہ ڈالتے ہیں کہ ہمارا ترقیاتی کام جاری ہے جو اسلام آباد میں ان کو کوئی تھوڑا بہت شاید کوئی ریلیف ملا جو نہیں مل سکتا اس کو اس پارک ویو کے ساتھ گو کہ یہ پارک ویو ہے ہی نہیں یہ تو ہے ریوریج وہ سانسو پینسل کنال ہے تو اس کو ادھر بنیاد بنا کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے جنگ جیت بھائی آپ نے کوئی جنگ نہیں جیتی آپ بغیرتی کی جنگ جیتے ہیں اور بغیرتی کی جنگ جیسے مرضی آپ جیتے رہے ہیں لوگوں کو پیسہ دے کے آفر کر کردار کشی کر کے وہ جنگ آپ جیتے ہیں اس کے علاوہ تو آپ کوئی جنگ نہیں جیتے ای ای کا کیس میں نے پچھلی جوہ بھی سپریم کوٹ پاکستان کے چیف جیسر پاکستان سے ریکویس کی تھی خدارہ یہ یتیموں کا بیواؤں کا مسکینوں کا مزدوروں کا یہ ان کا پیسہ ہے میری آپ سے ریکویس ہے کہ پلیز اس کیس کو کسی ہنے بننے لگا جائیں تاکہ لوگوں کے پیسے آ جائیں لوگوں کی بچیوں کی شادیاں اس میں سے ہونی ہیں پینشن جانی ہیں ان کی پڑھائی جانی ہیں ان کا علاج ہونا ہے اور یہ مجھے کر رہے ہیں اپنے علاج باہر کروارے ہیں اور وہ وہ تقریباً کوئی ٹوٹل کوئی پینتیس سے چالیس ارب روپے کا فروڈ ہے جس میں سے تین ارب کا پس زمانے کا ان کا فروڈ ہے جو کہ آج شاید دس پندرہ ارب روپے بن گیا اور یہ اس کی یہ ڈیٹیل ہے یہ اخبار میں بھی چھپی یہ سکیم ہے اور رنگیں ہاتھوں پکڑے گئے اور سٹے لے کر بیٹھے اور غریب آدمی ان کو بددوائیں دے رہا ہے ان کو پروائی نہیں ایل ڈی اے نے ان کو کہا کہ جو سا سو پینسٹ کنال جگہ ہے اس پہ آپ مورگیج کرتے ہیں پلوٹ جو حکومت کے مطلقہ ادارے کے پاس آپ رکھواتے ہیں تاکہ جب ڈیویلمنٹ مکمل ہوئے گی تو وہ پلوٹ آپ کو واپس کر دیا جائیں گے پھر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں وہ پلوٹ بھی بیج دی ہوئے تمام کے تمام یہ میرے پاس بڈیٹیل مجودہ تو پاس سفائر جیڈ اور جیزمین جو اس کو پوچھتا ہے اس کو مارتے ہیں دوزار بارہ میں بندہ پوچھنے گیا اس کو کٹ پڑی مارا دریکٹر تھا الڈی کا ملک سے بھاگ گیا درکے مارے ہی بھاگ گیا ریکارڈ پہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا آج تک نہیں آیا مارتے ہیں اس کو جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے ایسی کی گاڑی توڑی اور پولیس والوں کا مارا بدماش ہے معافی ہے پیسے کے زور پہ اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ پیسہ ہے ہمارے پاس یہ پیسے کو اپنا خدا سمجھتے ہیں اور ان کو یہ نہیں بتا کہ پیسہ خدا نہیں ہے ایک اللہ بھی ہے جو پکڑ بھی کرتا ہے سو یہ بھی بیج دیے آگے آ جائیں ایک چیز اور آپ کے ساتھ میں نے آج شیئر کرنی ڈی ایچے ان کی پارک ویو سوسائٹی ہوتی تھی ائرپورڈ کے سامنے کچھ پرانے جو دوست بیٹھے میں سافی ان کو بتا اس پارک ویو جب انہوں نے مرجر کیا ڈی ایچے کے ساتھ وہ جس طرح میں اس پہ نہیں جاتا انہوں نے پیراغون کے پاس سے ایک زمین خرید دی وہ اس کوپریٹیو یہ کوپریٹیو آزنگ سوسائٹی تھی اس کوپریٹیو آزنگ سوسائٹی کا حصہ نہیں تھی کہیں دور جا کے ایک زمین لے لی اس کو پارک ویو کا نام دیا اس پہ پلاٹ کارڈ دی ہے پانچ پانچ مر لے کے کارڈ کے وہ پلاٹ کارڈ کے لوگوں کو فائلے بھیج دی لوگوں کو کہا یہ پارک ویو سوسائٹی ہے حالانکہ اس کا پارک ویو سے تعلق کوئی نہیں تھا آج بھی تقریباً دو سے ڈھائی ہزار لوگ جب انہوں نے مرجر کیا ہے غالباً دوزار آٹھ میں ساتھ میں چے میں اس وقت سے لے کر آج سن دوزار بائیس تک وہ خوار ہو رہے ہیں کوئی ان کا پرسانے آل نہیں میں ڈی ایچے سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیس آپ اس معاملے کو دیکھیں کور کمانڈر لہور سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیس اس معاملے کو ضرور دیکھئے تاکہ لوگوں کی جو جمع پنجی ہے زندگی کہ وہ ان کو واپس کی جا سکے اور آج کے حوالے سے کریں پلوڈ دیں یا اس وقت جو پیسے تھے اور آج جو قیمت بنتی اس لے آسے دیں تاکہ ان کے ساتھ انصاف ہو سکے ایو بی آئی کے اندر بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے سے کیونکہ انہوں نے تو وہ بیس کے پیسے لے لیے اور اپنی زمینیں آگے خرید لی باہر پیسہ لے گئے انگلنڈ میں فراز میں پرتگال میں پرچگیز میں جا کے اپنے سوسائٹییں بنا لی تو غریب کا پیسہ جو دس رپے تھے وہ ویسے ہی پانچ رپے رہ گیا اور جب لینے جاتا ہے تو پانچ رپے میں اسے بھی بیس پرسنٹ کاڑ گئے تو چار سو ہوتے مو دا مار دینے یہ ان کا طریقہ باردات ہے اب یہ میں نیپ کے نوٹسیز آئے ان کو کوئی رپلائی نہیں نیپ سے بھی ریکویس کی تھی کہ پلیز اس کو دیکھیں یہ آپ کا فرض ہے آپ اس معاملے کو دیکھیں یہ غریبوں کا پیسہ ہے یہ نیپ کا یہ لٹا رہا ہے کوئی جواب نہیں اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا میں نے آپ سے آگے ایک بات کہی تھی جلدی جلدی بات کو ختم کرتے ہیں باتیں تو بہت زیادہ کہ اپنے ذہن کا گھٹیا پن اتنا زیادہ ہے کہ اس کی مثال سوسائٹی کے اندر نہیں ملتی کہ انسان اتنا بھی گر جاتا ہے انسان نے کوئی مسجد بنانی ہو نا اس میں پیسہ ڈالنا ہو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ مسجد میں ڈال دینا میرے نام سے مسجد بنا دو مجھے سواب آئے گا چلتا سواب دارین ہوگا یہ ہوگا انسان سوچتا ہے یا یہ رفعی کام کر دو یا یتیموں کا مدرسہ بنا دو یہ کر دو کوئی چکر نہیں استاد جی ابھی گریبان دے پیسے پلارٹ کٹ کے بنائیجے مسجد بیس بیس مرلے کے پلارٹ ہے ایک کنال کے اس میں سے دو دو مرلے لوگوں کی جگہ لے کے اببا جی کے نام پہ مسجد بنا دی ہے سوسائٹی میں داخل ہو لیف سائٹ پہ کھبے آگ مسجد بنی اببا جی کے نام اور کہتے ہیں آگے دکھاتے ہیں دیکھو میں اببا جی کے نام پہ مسجد بنائی تھلے جیدہ پلارٹ بجارے دا دو مرلے کٹ لیتا دو کنال دی مسجد بنا دی بڑے کوئی جناب اسی بنا دی یہ تو یہ ہے جو مسجد اور سکول کا جو نقشہ منظور ہے اس کے اوپر بھی کمرشل پلارٹ بنا کے بیجے ہوئے ہیں کمرشل پلارٹ بنا کے مسجد کے بھی اور سکول کا بھی بیج دی ہیں جو کہ ال ڈی اے کی ملکیت ہوتے ہیں بازین میں رکھیں ال ڈی اے کی ملکیت وہ سوسائٹی کے نہیں ہوتے وہ جو سروسیز دینی ہوتی ہیں سوسائٹی نے اس کے حوالے سے قبرستان کی دس کنال پچھتر ملے جگہ تھی وہ بھی کمرشل بیج دی آپ مجھے بتائیں میں کون کون سی بات کروں کون کون سی بات رہ جاتی ہے اور گند چھالتے وہ ایک گرے بان نہیں دیکھتے میں کہتا ہوں قبرستان کی اور کرشنوں کا قبرستان تھا اس کو اس کو یہ اپنا قبرستان ڈیکلیئر کر دی یار کوئی حق دوتی ہے اچھا میں یہ بات کر رہا ہوں نا آپ موکے پہ چلے جائیں موکے پہ چلے جائیں موکے پہ جا کے چک کر لیں اگر میں غلط ہوں تو مجھے کوٹ میں لے جاؤ آپ ٹھیک کہتے ہیں آگے جو جی میں بڑی چیزیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو بھی میرے پاس موجود ہے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے سامنے میں دیکھ رہا ہوں یہ تمام چیزیں اس کی فائی آر کی کوپیاں جو اس پہ قتل کے مقدمے ہیں لاس باری بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی کیسز ان کے اوپر موجود ہیں اور اس پرانی پارک ویو میں اور ریور ایج کے اندر بھی ان کے اوپر بھائی نیم پرچے ہیں ایف ای آر کٹی رہی ہیں اور وہ کیا ہے کہ وہ زمین بیشتا گھر میں تین چار افراد ہیں ان میں سے ایک دینا چاہتا ہے چار نہیں دینا چاہتا ہے ایک سے لے لیا چار نو پھینٹی لائی تھانے برچا کر آیا اپنے خلاف ہو گیا ابھی طاقت اللہ کرا لیتا ٹھیک ہے نہیں تو اس سوسائٹی کے اندر اس سوسائٹی کی بنیادوں کے اندر دونوں سوسائٹی وں کی بنیادوں کے اندر اسلام آباد کی سوسائٹی بنیادوں کے اندر غریبوں کا خون ہے ان کی میند کی کمائی نہیں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور جو جہاں انہوں نے محصوف نے اپنا قبرستان بنایا اپنے فیملی کا وہ بھی LDA کی جگہ ہے جہاں اببا جی کی اور امی جی کی قبر بنائی ہے وہ بھی LDA کی جگہ ہے جو لوگوں کو پلات کار دیئے جو انٹی کرپشن کا پرچہ ہوا ہے وہ ایگریکلچر وہ ایریگیشن کی لینڈ ہے اس کو بھی بیش کی ہے فورس کی لینڈ ہے اس پہ بھی قبض ہے ساسو کنال جگہ فورس کی ہے اور سجاد سجو کے سامنے راہ دیتا کہ جناب پارک دے سامنے پلات لوگو وہ تھوڑا مہنگا لکھ دینا پر مرلا آپ ان کے طریقے واردہ دیکھیں کیا پاکستانی کھلاڑیوں کی شٹوں کے پیچھے نام لکھ دیتے ہیں پارک بھی وہ میں لکھا لیٹر میں لیٹر موجود ہے میں لکھا ہے لکھے میں نے کہا پی سی بی کے چیئرمین کو یہ غلط ہو کے بورڈ نہیں لگا سکتے یہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اور آپ کے لوگ یہاں سے جو گزرتے ہیں عام آدمی گزرتا ہے وہ دیکھتا ہے شوشاہ کے بورڈ لگا ہے بڑا خوبصورت ہے موڈل بڑے اچھی اور اچھے ہیں لوگ جا کے پلاڈ بک کرواتے ہیں اس کے بعد وہ روطیرت ہیں میری آخر پر ریکویسٹ ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان سے سپریم کورٹ اور پاکستان سے لہور ہائی کورٹ سے نیپ سے کہ پلیز ان تمام معاملات کو دیکھیں آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے ہم نے نوٹسیز جو بیجنے تھے جو قانونی کاروئی حکومت نے کرنی ہے سوسائٹی کے حلا اور ایک بات اور کرتا چالوں یہ صرف ایک سوسائٹی نہیں ہے باقی سوسائٹی وں رہا ہے ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی سنگل آؤٹ ہے ایسا نہیں ہے سب کے خلافہ ٹروز بھی بورڈ ایکشن ہو رہا ہے کوئی کسی کا لحاظ نہیں ہے جس نے غریب کے ساتھ غریب کے پیسوں کے ساتھ اس کی منت مزدوری کے ساتھ جس نے کوئی کھلوار کیا اس سے حکومت حساب لے گی کوڑ تک جائے گی آخری دم تک ساتھ کھڑا رہے گی یہ جیسے مرضی کر لیں ان کا یہ دل کرتا ہے کہ ہم کسی کو رشوہ دے کے کسی کے ساتھ مل کے جو مرضی کر لیں وہ ایسا ممکنی ہے آخر پر سب کے خلاف ایکشن ہے جو ایکس بیچے گا جس کا ہمارے پاس ریکارڈ ہم لے رہے ہیں ہمارے اپنے تھرڈ پارٹی کے ذریعے تاکہ ہم پتا چلے اس میں اکروس تھی بوڑا کسی کا کوئی حاصل جس کی بھی سوسائٹی آتی یہ کوئی نہیں ہے آخر پر میں صرف ایک بات لونگ مارچ کے حوالے سے کہ عمران جس کا عظم ظالم مافیہ ہو یا کوئی اور اس کا عظم کو کم نہیں کر سکتی اور جو حقیقی ازادی کی جنگ ہے میں سمجھتا ہوں وہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ سب لوگ سب قوم کھڑی ہے اور اس ملک کے مقدر میں انشاءاللہ انشاءاللہ وعدہ کیا گیا تھا پاکستان کے آئین کے اندر اور لونگ مارچ میں ہر چھوٹا بڑا بڑا ماں بہن بیٹی ہماری بڑی ماں میں نے اپنی نظروں سے جی ٹی روڈ کے اوپر پردے دار خواتین کو دیکھا ہے خود دیکھا کہ کتنی بڑی تداد میں وہ آئی شکریہ جی تینک بڑی بڑی وائس چیئرمن بڑی شکریہ سوال یہ ہے کہ سوسائٹی بنتی کیوں ہے پیپر جمع کروائے جاتے ہیں مافیا پیسہ لگاتا ہے اداروں میں پیسہ چلتا ہے میں تو انکار نہیں کر رہا ایل ڈی اے نے پیسے نہیں کھائے ہوں گے میں تو ایل ڈی اے کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا ہوا میں تو آپ کو حقائق بتانے آیا آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ میں نے نقشہ پاس کرانا تھا یہ پیسے مانگتا ادارے کے اندر آج خرابی نہیں ہوگی یہ جب سے بنائے تب سے خرابی ہوتی ہے جنہوں نے کی آج فیڈل گورمن میں بٹھے ہیں جب آپ سیاسی بھرتیاں کریں جب معاملات کریں جب کیس طرح سوسائٹی بن جاتی ہے ایک بات دوسری آپ وہ amendment مجھے پتا ہے یہ کمرہ تھا جہاں amendment introduce ہوئی تھی اور اس وقت علیم صاحب بھی بٹھے ہوئے تھے جہاں میں بٹھا ہوں یہاں سیم بٹھے بٹھے اور میں ادھر رائٹ پہ بٹھا بات میں نے اس وقت بھی کیابنٹ کی میٹنگ جو میٹنگ کے منٹس ہیں اور اکارڈ ہیں وہ amendment کیا تھی amendment یہ تھی کہ housing society تین چار پانچ کلومیٹر پہ جا کے باہر کئی قبرستان بنا سکتی ہے اتنا ہی جتنا ہے میں نے اس کی مخالفت کی تھی میرے ایک ورشن تھا میں منسٹر ہاؤزنگ نہیں تھا سب کمیٹی بھی بنی کہ قبرستان ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ society قبرستان نہیں بنا رہی ہے society قبرستان بنا رہی ہے اپنی ہاتھ میں کیوں نہیں بنا رہی کیونکہ مہنگی ہو جاتی ہے باہر کیوں کہ جاگے بناتی ہیں وہاں پہ کلہ مل جاتا آٹھ کنال مل جاتے ہے یہاں پر ایک دیکھیں گزارش سنیں جو گورنمنٹ کی ورکنگ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بھی وزیر کام کرتا اس کے پاس جو بھی پورٹ فولی ہوتا ہے بی ہوتا ہی ہوتا ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اس ورکنگ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس ورکنگ کے لحاظ سے معاملات کس طرح سے آگے کی طرف چل لیں ہیں پچھلے جو تین ماہ ہم نے گزارے ہیں یہ ایکسرسائز جو ہم سے پچھلی گورنمنٹ تھی وہ کر چکی ہے ان سے مزید گزارش ہے ضرور کر لیں اگر ان کو کہیں پر نظر آ رہا ہے یا کہیں پر ان کے ذرائعے ہیں کہ جس میک میں ہیڈ کر رہا ہوں ایک کو یا دو کو جہاں پر انہیں کمی بیشی نظر آ رہی ہے ادارے بیٹھے میں آپ لے جائیں اپنی تسلی کریں میری کوشش ہوگی کہ جو کام کی ہے وہ فائل پڑھ کے کی ہے آنکھیں بند کے نہیں شکریہ